شارٹ تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں ہر جلوی سے اچھے اچھے چار عورتیں اپنے نکاح مل لیوں یہ ورنہ آپ کے پاس یہ آپشن ختم اچھے اچھے ساری خبزہ کر لو اور لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جو اچھا مرد ہے اس پر ایک عورت کو خبزہ نہ ہونے دو آپ اس کے تیسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ کیونکہ مستقبل میں اچھے لڑکے بھی مارکیٹ میں شارٹ اور اچھے لڑکے بھی مارکیٹ سے شارٹ جو کی شارٹ وڑے والی ہوتی ہے سٹاک کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا پہلے سے آپ کو اور چھلڑکے بھی مارکیٹ سے ہیلو دوستو میں ہوں کمر سیما اور یہ دیکھ رہے تھے آپ ایک پاکستانی عالم صاحب ہیں جو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ان سے چار چار شادیاں کریں اور ان کو اپنے نکاح میں لے لیں اور اسی طرح خواتین کو کہہ رہے تھے کہ اچھے اچھے مرد تلاش کریں میں نے سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی مانور شے کو مانور بڑی وکل پاکستانی یودھ ہیں اور پاکستان یہ بڑا ایکٹیف ہیں اپنی فیلڈ میں اور ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے تو میں نے ان سے پوچھا اور میں نے کہا میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ آئیں اور بتائیں کہ جب یہ اس طرح کے علماء خواتین کو اس انداز سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی خواتین کموڈٹی ہوں یا ان کے ساتھ آپ ان کو سٹاک کر لیں یہ جو الفاظ ہے کرنا کسی جنڈر کو یہ کہہ دینا کہ اس کو سٹاک کر دو اور اس کو ایک کموڈٹی کی طور پہ لینا تو یہ خواتین اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کیا یہ کئی خواتین اس کو اچھا سمجھتی ہیں کہ مرد ہمارے بارے بڑے پروٹیکٹیو ہیں یا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک انسلٹ ہے کیونکہ یہ جو اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ برابری پہ ہیں جنیاں کا ہر مذہب قانون گلوبل لاوز ہر کوئی انسان کو خواتین اور مرد اور برابری کی بات کرتا ہے تو جب مرد اس طرح کیا مولوی حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو خواتین اسے کس طرح دیکھتی ہیں سلام علیکم شیوہ صاحب always a pleasure to be on your show جہاں تک یہ بات ہے آپ نے ان عالم صاحب کی کی ہے تو جو کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں یہ شورٹ ہو جائیں گے وہ شورٹ ہو جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ ہماری آبادی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں 49% مرد ہیں 51% عورتیں ہیں یا 51% مرد ہیں 49% عورتیں ہیں تو یہ کوئی 1% یا 2% کا ہی ڈیفرنس ہے ہماری آبادی کے ریشوز میں کہ مرد کتے ہیں اور عورتیں کتے ہیں تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو پھر تو ہمیں نہیں لگتا کہ مارکٹ میں اس طرح کی کمی آنے والی ہے اور ہمارا یوز پرچ بھی کافی زیادہ ہے تو جو جن لوگوں کی شادی کی عمر ہے اس عمر کے لوگ بھی اگر ہم یہاں پر اس کی اس حساب سے ہم ان کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی باب کی کوئی گراؤنڈ رکھتی ہے اول تو ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے لیسے ایسے لیسے لیسے کیونکہ ایسا کچھ ہے نہیں اور پھر اگر عورتوں کو یہ اس طرح سے انکوریج کر رہے ہیں کہ آپ دوسری بن جائیں تیسری بن جائیں تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں ہم کچھ جانور نہیں ہے جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سٹاوک کر لو یا تو ایک گواش رسٹور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی اٹھالو راشن کر لو جو ہمیں اب اس طرح سے تو نہیں آپ کو سمجھ سکتے آپ ایک تو اوجکٹیفائی تو کرتے ہی کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ لیکن اگر آپ اس طرح سے ہمیں کہے تو یہ تو مٹی ڈیمیننگ سی بات ہے ہماری بھی کوئی سیل فرسپیکٹ ہوتی ہے اور آپ ہمیں کس طرح سے سمجھیں کہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف کسی کی دوسری بیو بن جائیں یا توسری بیو بن جائیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی مولوی صاحب نے جس بھی کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے ان کی شاید ریسرچ اتنی اچھی نہیں رہی ہوگی کیونکہ اسلام میں بھی جو بات کی گئی ہے پولی گامی جہاں پہ بات ہوتی ہے اس میں یہی کانسپٹ ہے کہ اگر آپ پھر رہ سکتے ہیں اپنی ایک سے زیادہ بیویوں میں تو ہی آپ کیجئے اور شادی جو ہے وہ ایک اس طرح کا ایک ایوینٹ نہیں ہے کہ آپ چس کو بڑا کیایجولی بے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے سارے سپاسیبیلٹیٹیز انوارڈ ہوتی ہیں بہت سارے ویریابلز انوارڈ ہوتے ہیں آپ کی ساملیز ہوتی ہیں آپ کے فائنانسز انوارڈ ہوتے ہیں آپ کی موشن انوارڈ ہوتی ہے ٹائم کی انوارڈ ہوتی ہے ہر چیز میں آپ کا ساتھ ساتھ آپ کے پارٹنر کے آپ کے چلنا ہوتا ہے تو اگر آپ آپ کی موشن انوارڈ ہوتی ہے تو آپ کس طرح سے اس کو مانیج کریں گے پھر ایک انسان جو ہے وہ جتنا بھی چاہے وہ ابجیکٹیو نہیں ہو سکتا اپنے ایک سے زیادہ سپاؤس تو کہیں نہ کہیں ٹلٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لئے ہی وہ دسکوریج بھی کیا گیا ہے بعض اوقات پر کہ آپ اس طرح سے نہ کریں کیونکہ یہ ایک رزمیداری ہوتی ہے اگر آپ اس رزمیداری کی طرح لیں گے اور سمجھیں گے پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک سے بھی تھوڑا سنبھل کے کریں گے تھوڑا دردر کے کریں گے کہ آپ کی زیمیداری سے ہی طرح سے نبھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو فرض ہے یا نہیں کر سکتے تو اصل بات تو یہی ہے کہ آپ نے جو ایک بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو کتنا خوش رکھا ہوئے یا آپ دونوں آپس ہیں ایک دوسر سے کتنا ساتسفائیڈ ہے تو اگر آپ اس طرح سے سوچ کر ہی کریں گے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس میں آپ پارٹنرشپ یا کوئی پارٹنرشپ کا ایلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بس آپ گروسیر شور کے طرح جا رہے ہیں اور آپ مارکٹ میں پسند کر رہے ہیں کہ یہ والی چیز ہے اور آپ اس کو سٹاک کر رہے ہیں تو یہ تو نائن ساتھی والی بات ہے میرے خواہد میں تو مانور آپ کیا سمجھتی ہیں لاجلی مرد جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا خواتین کوئی بھیڑ بکڑیاں کوئی جانور یا نہیں ہے یہاں کیٹل مارکٹ میں آپ نہیں آگے تو مولوی حضرات ان چیزوں پر کیوں اتنا یہ توقف کرتے ہیں اور کیوں لوگوں کہتے ہیں کیا آپ اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ سمجھتی ہیں کہ غربت بہت زیادہ ہے تو خواتین جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ چلے بڑے شہروں میں تو نہیں لیکن چھوٹے شہروں میں خواتین جو ہیں وہ اس طرح کیونکہ گھروں میں ہوتی ہیں ان کے پاس جاپ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ کسی کی کفالت میں چلے جائیں گی اور مرد جو ہے ان کی ٹھیک ہے جی سمان یاشی وہ کرتے رہیں گے تو آپ اس کو کیا یہ مرد یہ جو یہ جو یہ جو economic deprivation and not being empowered نہ ہونا کیا اس کا یہ نجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور معاشرے میں اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو empowered نہیں ہے جن کے پاس responsibility نہیں ہے یا جو ایسی پڑی ہیں گھر میں بس ان سے شادی کر لو تو بھائی 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 ایسی پڑی ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ مشکل چیز ہے کیونکہ اگر آپ کسی اور کی رسپانسیبیلٹی لے رہے ہیں کسی اور کے کفالت کی رسپانسیبیلٹی لے رہے ہیں تو آج کل جو حالات ہیں آپ کس طرح سے فائنانسز کو بھی مانید کریں گے سپیشلی اگر کوئی ورکنگ نئے کوئی بلکہ اسی طرح لیے لڑکیوں کو لائیبیلیٹی سمجھا جاتا ہے انپورچنیٹلی ہمارے معاشرے میں لڑکیاں جو ہیں وہ بوجھ ہیں ماں باب یہی لیے چاہتے ہیں کہ ان کی جل جل شادی کر دی جائے آگے سے تو شوہر ہیں وہ پھر ان کی زمداری لے سکے تو اس طرح سے تو اگر ایک آپ اس کو بردن ہی سمجھیں گے چاہے وہ اپنے پیرنٹ سے گھر پر ہو یا پھر بعد میں شوہر کے گھر پر ہو تو وہ ایوینچولی بردن ہی رہے گی اس کی کوئی اس طرح سے کوئی کانٹریبوشن نہیں ہوگی اس رلیشنشپ میں فائنانشلی اگر ہم اس کو دیکھیں بلکہ وہ ایک جو بھی حسمن ہوگا وہ اس کو اسی طرح سے سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر کیا ایک بوجھ آگیا ہے کہ ماں باب نے جو ہے وہ میرے اوپر توپ دی ہے تو میں اب اس کا سرچہ کیسے پورا کروں ہر کوئی نہیں فائنانسز کو منج کر سکتا ہے اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم خاتر میں نہیں لاتے سپیشلی جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جتنے لوگوں کے آس دمیداری لگیں گے آپ کو اتنے کا ہی خرچہ بھی پورا کرنا پڑے گا اور یہ پھر ایک بہت بڑا ہرڈل بن جاتا ہے کہ وومن آر نوٹ ان ورک پورس ہماری جو آبادی کا آدھت ناصر بیاد اگر آپ سوچیں کہ یہ سارے خواتین ورک پورس میں شامل ہو جائیں میلسٹریم میں آ جائیں تو ہمارے تو عادت معاشی حالات ہی حل ہو جائیں گے تو یہ ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر ہم زیادہ دھیان ہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو ہمارا فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جلدہ سے شادی کر دی جائے وہ اپنے گھروں کو جائیں اور پھر ان کی ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر سے ختم ہو اور شہرن کی طرف جائے ایسنگ اس کا نفتان زیادہ ہے اور پائدہ کم ہے چاہے وہ عورت کے لیے ہو یا چاہے وہ مرد کے لیے ہو کیونکہ مردوں کے اوپر اگر ہم تیڈیشنلی دیکھیں جو مینڈ سیٹ ہمارا ہے اس میں یہی ہے کہ ان کی جو نان نفع کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کے اوپر ہوتی ہے اور عورتوں کی زیادہ ذمہ داری ہاؤسولٹ چورز میں ہوتی ہے تو یہاں پر ایک بہت دو ڈیوائیڈ جو ہے ایسا ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ موشن میں بلر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ بہت ساری عورتیں اب ایسی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پوٹینشل کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے وہ کام تریں ورک پوست میں جائیں انہ نے تعلیم اگر حاصل کی ہے تو وہ آگے کچھ کام بھی کر سکیں اگر تعلیم نہیں حاصل کی تو وہ مزید پڑ سکیں بہت ساری لڑکوں کو شوق ہوتے اور بہت ساری لڑکیاں بہت مشکلات جھیلتے ہوئے اپنے وہ ڈریم کو اچیو بھی کرتی ہیں اپنے اوجیکٹیوز کو اچیو بھی کرتی ہیں تو اگر کوئی ایسا مرد ہو جو ان کو سپورٹ کرتا ہو کہ وہ آگے اپنی جو بھی زندگی ہے اپنی مرز سے گزار سکیں تو ایسا اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن اگر اسی مائنسٹ کے ساتھ کہ میں اس کو اپنی خدمت کے لیے لا رہا ہوں تو میں ایک سے زیادہ بیویاں میں کرتا جاؤں تو وہ تو کسی طرح سے بھی کسی کی بھی فائدے میں نہیں ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ مائنسٹ آتا کہاں سے ہے کہ آپ دھڑا دھڑ شادیاں کرتے رہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی ایک جو آپ کو کرنی چاہیے آپ اس کے ساتھ انصافتے رہیں تو ہماری جو اوٹس ہیں انہوں نے بڑا شکلی یہ آرڈر دے دیئے میں کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ پہلی والی سے اجازت لیں اور اگر پہلی والی اجازت نہیں رہتی تو آپ جیل میں جائیں گے تو ظاہر ہے کسی انہوں نے سوچ کے تہت ہی یہ لاو میں انپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی چیز کیونکہ یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گی چیزیں اور پھر وہ جو آگے لڑائیاں اور جھگڑے اور اس طرح جو سوشل پابلمز نکل آتی ہیں اگر بچے ہیں تو ان کے اوپر جو اثر ہوتے ہیں تو وہ والے فیکٹرز جو ہیں وہ بہت سارے نہیں مدنظر رکھے جاتے ہیں جب اس طرح کے کوئی اموشنل یا پھر ڈسیئنز لیے جاتے ہیں کیونکہ اگر پریکٹیکل ہی دیکھیں تو یہ مور دن ٹاپ بہت کچھ صحیح کہہ رہی ہیں تو مانور اس میں پھر لگتا تو یہ ہے کہ بہت سارے جو مرد ہیں جو کہ لگتا ہے شاید لور کلاس سے ہوں گے یا لور مرڈل کلاس سے ہوں گے وہ ان محرومیوں کا غربت کا ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کے تو وہ بس خواتین سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بس ان کو اور کئی پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ بس ہماری بچوں کی شادیوں ہو جائیں کیونکہ سارے لوگ تو زیادہ شہروں میں نہیں رہتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی اپورچونٹیز نہیں ہیں تعلیم نہیں ہیں اور وہ ریسورسز نہیں ہوتے تو وہ تو اور ویلنریبل ہوتی ہیں اور جس they are dependent on men تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کاری صاحب ہیں یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں جو ہیں وہ لگے ہو ہیں تو اس میں میں اور آپ سے بات پوچھوں گا کہ یہ جو دن پہ دن کیونکہ اسی سے ایک سوال لنک ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ امرج ہو رہا ہے شاید اس وجہ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیورٹس ہو رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ بے رہا روی ہو گئی ہے جو پلاں ہو گیا ہے تو جو ڈیورٹس ہو رہی ہے جس کا ریشو بہت زیادہ پاکستان میں ہائی ہو گیا ہے تو وہ نارملی جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈیورٹس ہوتی وہ تو بڑے ویل آف لوگ کرتے ہیں ان کو تو وہ تو غریب بھی نہیں ہوتے نارملی بڑے غریبوں میں تو بڑی کم شاید جو ہے وہ ڈیورٹس ہو گی کیونکہ وہ خواتین سمجھتی میں نے کہاں جانا اور میں اس پہ فینینچلی ڈیمینڈنٹ ہوں تو آپ کیا سمجھتی ہیں what is the reason behind یہ جو آج کل اتنا میچ نہ ہونا یا معاملات خراب ہونا کیا اس سے بھی ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے بگاڑ پیدا ہو اگر اس طرح کے مولوی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے اس کی دو ریزنز ہیں میرے خال میں ایک تو یہ کہ پہلے کیسز ڈیورٹس کے اس طرح سے ریپورٹ نہیں ہوتے تھے جس طرح سے اب ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو میڈیا بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں ایکٹیو ہو گیا ہے ان معاملات کے اوپر سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ اپنی سٹوریز یا اپنے کیسز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں پہلے اس طرح سے بہت ہی کام ہوتا تھا تو ایک تو اس سے انکاریجمنٹ ملتی ہے آپ کو کہ اگر آپ اکیلے نہیں ہیں جو کہ اس چیز سے گزار رہے ہیں اب یہ چیزیں موملائز ہوتی جا رہی ہیں دوسرا اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیلنٹل سپورٹ اب لڑکیوں کو تھوڑی زیادہ ملتی ہے پہلے کی نزبت یا پھر ان کا جو خود فائنانشل انڈیپینڈنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس زیادہ اٹانومی ہوتی ہے تو پہلے جو ہم دیکھتے تھے تو بہت زیادہ عورتوں کے اندر ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ صبر کریں چاہے ان کے اوپر تشدد ہو ظلم ہو کسی بھی طرح سے کسی بھی حالات ان کو رکھا جائے انہوں نے آگے سے اپ نہیں کرنا اور جب لڑکیوں کے شادی کی جاتی تھی تو ان کو ان کے باپ کہہ کے بھیجتے تھے کہ اب تمہارا دنازعی گھر سے اٹھے گا تو ہمارے گھر اب مر کر ہی آنا ویسے نہ آنا تو جب یہ والی چیز آپ کے دماغ میں ہوگی تو لڑکیوں کے پاس اور کیا آپشن ہے آپشن تو یہ ہی رہ جاتی ہے کہ آپ کا شوہر جیسا بھی ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی طرح کا سلوک کرتا ہے آپ کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے ام شور جہاں پر لڑکوں کے ساتھ بھی نائن ساپی ہوتی ہے جہاں پر بہت سارے کیسز میں لڑکیاں بھی غلط ہوتی ہیں لڑکے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن مجورٹی ابھی بھی وہی ہیں کہ جو آدمی عورتوں کے پر یا ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ ایسی نائنصافی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو برداشت سے باہر ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی ریلیشنشپ خراب کیونکہ بہت بڑا کوئی بھی لڑکا یا لڑکے اپنی زدگی میں اس چیز سے گزرتے ہیں تو اگر اس ٹانزیشن سے گزر کر اتنا کچھ انڈیسٹ کرنے کے بعد آپ اس ڈسیئن تک پہنچتے ہیں کہ آپ مزید اس کو نہیں چلا سکتے ہیں یہ کوئی اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ریزن مل بہت بڑی ریزن بن جائے یا پھر کوئی ایک سنگل بہت بڑی ریزن ہو لیکن بغیر کسی اس کے ہم نہیں دیکھ ریزن ریزن تو یہ چیزوں سے جب تک ہم نکل رہیں گے نکلنے کی کوشش کریں گے ہم دیکھیں کہ ایسا ایسا جیسے جیسے عورتیں ریالیز کر رہے ہیں کہ یہ ان کو ان کو کیا ڈیمانڈ کرنا ہے اور ان کو کیا مل رہا ہے ان کے شوہر سے یا مرد سے تو وہ اس حساب سے پھر اپنے ڈیسیئنس دینے کے قابل ہو جاتی ہیں پہلے ہماری ایکسپیٹیشن بہت لوگ ہوتی تھیں ہم بیئر منم بھی اگر ہوتا تھا تو اس سے بھی اگر لوگ کچھ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے ہمیں گھر پہ رکھا ہوئے ہمیں دو وقت کی روٹی دے رہے تو بس ٹھیک ہے آپ کی عزت کتنی ہے آپ کی فائشات کو کتنا پورا کیا جا رہے آپ کو سپورٹ کیا جا رہے اس چیز کی کوئی اپنی حسابت نہیں ہوتی تھی تو اب جو ہے اس حوالے سے اویرنس کیونکہ کافی پھیل چکی ہے تو ایسنگ مور انڈ مور وومن آر کمین کوورٹ اور وہ اپنے جو رائٹس ہیں اس کے اوپر بول رہی ہیں جہاں تک بات ہے غربت کی تو میرا نکسال کہ غربت کی وجہ سے یہ مولوی صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کا ایک کلٹ ہوتا ہے اور جو ان کے بلائنڈ فالورڈ ہوتے ہیں وہ ان کو بس فالو کرتے جاتے ہیں بغیر کسی ریشنالٹی کے بغیر کسی لوجک کے تو اگر ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بڑھائی کی مدد لے سکیں اور ایک ایک پوزیٹیو جو رینفورسمنٹ ہوتی ہے اس کی مدد لے سکیں تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چینج آ سکتے ہیں ورنہ تو اس طرح کے لوگ بے شمار ہیں کوئی چیکس انڈ بالانسز نہیں ہیں ہمارے اس طرح کے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو لوگ ہیں اس کے اوپر تو اب اس طرح کے جو جو میسیجز آتے ہیں اس سے جو بگار پیدا ہو رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریم بن سکتی ہیں ایک اگر کسی کا ایک ایک سکتے ہوئے ملتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا ایک ایک سکتے ہوئے ملتے ہیں یا پھر کسی اور کا ایک سکتے ہوئے ملتے ہیں تو دونوں کا جب تک آپس میں ہم ڈیفرنس آف اکینین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اور ہم سوچیں گے نہیں کہ اچھا اگر اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر آگومنٹ آیا ہے تو اس کے اوپر کس طرح سے انہوں نے بات کی ہے یا کیا اس کے نفتان ہیں کیا فائدے ہیں جب سے ہم پروجرنڈ پر کے ساتھ ہر چیز کو نہیں دیکھیں گے ہمارے اندر وہ ریشنالیٹی کے ایلیمنٹ ختم ہی ہوتا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جب میسیجز آتے ہیں لوگ ہم کو بائے کر لیے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو مولگی صاحب نے کہا تھا تو ہم دوسری شادی بھی کر چکتے ہیں دوسری شادی بھی کر چکتے ہیں کوئی مضاحتہ نہیں ہے حالانکہ وہ اس چیز کو ریلائز نہیں کر سکتے کہ اس کی ایموشنل، فائنانشل، سوشل کوشت کتنی زیادہ ہے تو اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ پھر ڈائیوورس ہو نہ ہو وہ ایسنک ڈسکوریج بھی کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹریم روئیے ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ریلیشنشپ میں نہ ہو بلکل ٹھیک ہے اچھا محرور اگر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی تو آپ کو جیسے فیل ہوا ہوگا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بسیکلی وہ مزاق کر رہے ہیں لوگ آگے سے ہس رہے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں لوگ جیسے کوئی اس کو عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن this is the part of the fun اب یہ مجھے نہیں بتائی میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی لیکن میں نے یہ سوشل ویڈیا پہ دیکھی اور اس طرح یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ اکثر اس طرح کے جوکز کرتے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہے کہ largely خواتین کے بارے اس طرح کے جوک کر کے یا بیویوں کے بارے جوک کر کے یہ ایک جو جو community ہے وہ اس کا بس they take it lightly یا کہ واقعی یہ جو companions of prophet تھے جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ شادیاں کیا کرتے تھے اور اس کو سنت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی پاک نے بھی تو شادیاں کی انہوں نے ساتھ کی نو کی وہ ایک ڈیفرنٹ ایک چلتا رہتا ہے تو آپ کے سمجھتی ہیں کہ یہ یہ وہ جو i know you are not an islamic scholar but just drawing an attention and drawing a parallel کہ یہ اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دور میں ایسے ہوتا تھا اور آج ذرا ہز مزا کر کے کھیل موڑ کے موڑ کے اس طرح کے باتیں کر دی تو draw a comparison کہ یہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کہ یہ بس آج just for the sake of fun کر رہے ہیں نہیں i think اس کی وہ اس جس تو وہیں سے لیتے ہیں history میں سے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارا دو religion ہے اس کو contemporary حالات کے حساب سے interpret نہیں کرتے ہیں ہم پرانی جو interpretations جو کہ اس دور کے لحاظ سے ہم اسی کو ہی follow کرتے ہیں جو کہ بہت مختلف حالات ہوتی ہیں تو جو ہمارے کچھ اس طرح کے scholars ہیں جو کوئی liberal یا moderate بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پر فترے لنچ جاتے ہیں اس لئے یہاں پر وہ جو ایک freedom of expression یا freedom of opinion آپ کہہ لیں وہ بڑا محدود ہو جاتا ہے unfortunately کیونکہ جب تک وہ بحث کو ہم promote نہیں کریں گے تو اس طرح کے جو کومنٹس ہیں وہ آتے رہیں گے آپ تو بات کر رہے ہیں کہ ان کا شغل کے لیے کر رہے ہیں فن کے لیے کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر مسالہ بکھتا ہے تو اس طرح کے جب مسالہ دار باتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس کو دیکھتا پسند کرتے ہیں لوگ رہستے ہیں کرتے ہیں آپ نے بھی اس کو کہیں سے دیکھا تو آپ نے اس کو پک کیا ہم اس پر بات کر رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا کہ ہم اس کے اوپر شوق رہنا پڑ گیا چونکہ میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کو صرف اگنور کرنا چاہیے چونکہ ان کو اگر ہم پولو کرتے رہیں گے اور ان کے مزید کو اس طرح سے یہ انکررز ہوتے ہیں اور ان کو انکررز جتنی ساتھ ملے گی اتنا ساتھ پھر وہ اور زیادہ لوگوں کے اندر نیگیٹیو اس طرح کے جو خیالات ہیں اس کو پروموٹ کریں گے تو فن کے لیے کریں شوگل کے لیے کریں جو جوکس بنائے جاتے ہیں وہ سیکسس جوکس ہمیشہ سے دیکھ آرہے ہیں کہ اس طرح سے بیویوں کو اورتوں کو ڈیرگیٹ کیا جاتا ہے تو یہ تو ایک ٹیکس تلتی آرہی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کب یہ والی چیزیں ٹھیک ہوں گے لیکن آج ساتھ سے لوگ سنسٹائز ہو رہے ہیں ہم اس کے پر کام کر رہے ہیں اور ہم کام کرتے رہیں گے لیکن مجھے نہیں سمجھاتے گے کہ اس طرح سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے کیونکہ آ یہ میری دیپریسی آجیلی آپ سے بات کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا پریشانی مجھے کس طرح کہ یہ لوگ ہیں اور کس طرح کہ ہم مواشرے میں رہے ہیں کہ وہی اس طرح کا مینڈشت ہے اور ہمارے پچھلے وزیر آزم نے کہ مر رو بوٹس نہیں تو آپ اپنے آپ کی حفاظت خود کے رہے ہیں تو ہماری تو زمیداری کوئی نہیں لے کوتیار نہ ہماری ستیٹر نے کو تیار ہے نہ کبھی پیرنٹس بھی نہیں لیتے باز اوقات تو ہم کہاں جائیں تھے وہ کہتے ہیں کہ کی سچی بات ہے اور یہ ساتھ تکلیف دے بات کوئی ہوتی کے لیے کہ کوئی گھر نہیں جس کوئی کہ یہ میرا ہے شاہدی سے پہلے باپ یا بھائی کا چاہیے شاہدی کے بعد شوہر کا سوہر نہیں تو پھر دیکھ بھر چیز یہاں سے دیپنڈیسی اس کو پھر کیا چیز ہمارے دیپ روٹڈ ہیں اور اس کو نکلنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے بہت ہمیں وقت لگے گا بہت ہمیں جانا پڑے گا جو حالات چل رہے ہیں ہم مزید آگے ترقی دنیا تک پہنچ رہی ہے اور ہمارے تک مسائل ہوئی ہے مرج مرج شاہد جائز 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 ہمارے دماغ ہم نے اس سے نکل ہے ہم مرد اس لگا مجمو خواتین ان کو محل ہونا چاہیے فائننچلی امپاورد ہونا چاہیے تاکہ جو نظام برابری چلا سکیں نا کہ ان کو سٹاک کرنے چیز سابون شیمپو ڈالے بچی ربط نظام بچی 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 خواتین بچی اس میں یہی بات ہے کہ آپ ہمیں ویلیو کتنا کر رہے ہیں آپ ہماری کیا حیثیت سمجھتے ہیں آپ اس طرح کی حیثیت سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سٹاوٹ کر سکیں کہ آپ ہمیں اکٹھا کر لیں کہ ہمارے پاس آپشن سم ہو جائیں گی یا ہم محروم رہ جائیں گے اگر محروم رہ بھی چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے it's okay لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بس جس طرح سے ہم دھر میں وہی جیسے اپنے بات کی دالے یا شامپو ہے اس طرح سے اکٹھا کر لیں تو یہ تو پتہ نہیں یہ کہاں سے اس طرح کے لوگ یہاں پہ جنم لیتے ہیں اور مانشویمنٹ کو پسند بھی کیا جاتے ہیں کووڈ کے دنوں میں جب وہ علاق خراب ہو تنوں نے کہا جی چیزیں سٹاپ کر لیں پتہ نہیں کیا ہوگا بلکل ہورڈنگ کر رہے ہیں آپ ہمارے ہیں تو آپ لڑکوں کی ہورڈنگ کر لیں ختم نہ ہو جائیں ختم بلکل ہی ہوں گے ہماری عبادی اتنی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کبھی بھی عورتوں اور مردوں کی ریشوں جو ہیں وہ خراب ہونے باتے ہیں صحیح ہے thank you very much مانود for helping us to understand a woman's perspective کہ خواتین اور لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کے یہ جو statements ہوتی ہیں یا یہ جو مزاق کر کے تو ڈیمنائز کرنا اور اپنے آپ کو وہ ایک سپیریئر سمجھنا اس کے بارے میں آپ نے کی thank you very much for your time and I'm glad you invited me to this show میں نے بھی اپنے دل کی بڑھا سے لکھالی ہے جب میں نے یہ سنا normally میں مولویوں پہ بات نہیں کرتا لیکن I felt it میں کہ this is bad this is not how you treat women and girls and the other gender کے مطلب اس ہو جی ہولڈنگ کر لو مجھے I felt it it was not a joke it was something مطلب تکلیف ہوئی کہ یہ مولویوں کو اس طرح کے اور وہ بھی مسجد کے سٹیج پہ بیٹھ کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گلی مولے میں کی کھڑے ہوگے جو بات کہہ رہے ہیں so thank you very much for your time thank you